سب جب ان کے نبی کی ذات پر کوئی حق آ جائے تو ایک ہی آواز نگاتے ہیں کہ من سب پر نبی جن جو بھی ہمارے نبی کے بارے پر بات کریں گا ہم اس کو کٹ کے رفت دیں گے مومن جو ہے وہ بھوکا رہ سکتا ہے مومن مسلمان جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرتا سکتا ہے لیکن وہ اپنے نبی کی عزت پر کوئی حق نہیں ہے یہ مومن کی آخری بشانی ہے اور کفر کا یہی کاری ذرق ہمارے دلوں پر جاری ہے ان کو کیا تکلیف ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں مستخی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے میرے عبید یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے پیار کرتی ہے اس لیے تو وہ بار بار مستخی کرتے ہیں کہ بار بار ٹیسٹر لگائیں بار بار ٹیسٹر لگائیں ان کے گلوں میں ان کے نبی کی محبت موجود ہے یا نہیں میں نے کہا جب تک اس قوم یہ قوم کی ماں غازیر مدین جنتی رہیں گی جب تک یہ قوم کی ماں ممتاز حسین قادی جنتی رہیں گی جب تک یہ قوم کی ماں خادم حسین رزی جیسے رجال پیدا کرتی رہیں گی تب تک اس امت کے دلوں میں سے کوئی محبت رسول لکان نہیں سکتا اور جو کوئی لکان لے آئے گا تو ہم یہ مسلمان یہ مومن کلمہ پڑھنے والا اس کے سامنے پھڑے ہو کر کہے گا کہ ستم گردرہ انہیں آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمہ ہمارے قائد سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا جارہانہ لہجہ رکھتے ہوئے آپ اپنے عالم میں کیسے چلیں گے ہمارے قائد کہتے تھے ہم تو سپیکر پر کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا کی اخلاق کی بات کرتے ہیں اپنے آقا و مولا کی تلوار کی بات کرتے ہیں پتہ مکہ کی بات کرتے ہیں جناب سلاح الدین یوڑی کی بات کرتے ہیں معبود حضنی کی بات کرتے ہیں ہم برما کی تڑپ کی بچیوں کی بات کرتے ہیں ہم کشنیل کی بات کرتے ہیں ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں ہم نامو سے رسالت کی بات کرتے ہیں ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم قائد عظم محمد علی جناب کی بات کرتے ہیں ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بات کرے تو جارہانہ وہ فرپورا اسلام کو ہتار دے تو جارہانہ نہیں ہماری صرف باتیں جارہانہ ہیں کیا بات ہے جی ایسی جو لبران کو پسند نہیں کیا بات ہے ایسی جو ان لوگوں کو پسند نہیں آپ کے مزاج کے مطابق بات کی جائیں اوئے آپ تو وہ ہو جو کشمیر دے کر آدھا گھنٹہ دودھ پر گھڑا کرتے ہو اسلام کا یہ مزاج نہیں ماظرت کے ساتھ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے اگر یہ سارے اربابیلوں دارش گھٹے ہیں مجھے انیدہ میں یا کسی مجلس میں اٹھ کے بتا دیں گے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ بیٹیاں نڑتی رہیں مظلوم تباہ ہوتا رہے قوم پشتی رہے اور آپ کہیں کہ آدھا گھنٹہ دوب پر کھڑے جاؤ جاؤ کشمیر مل جائے گا ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ کشمیر ایسی نہیں ملے گا کہتے ہیں اگر تم کشمیر لینے کے لیے سیریس ہو غوری باہر نکالو لگوم نے مزاج اڑایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم میں ہم رہتے ہیں اس قوم میں ہے تو بڑی بابر ہے تو بڑی ترل لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس قوم کو اپنا آپ مل مانے کے لیے پہلے ملنا کرتا ہے بابا چلا گیا اب لوگ کہتے ہیں یا رنہ تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا بلا تھی میں نے کہا انہوں نے تو اپنی زندگی کا پلکل مقصد ایک شیر میں بتایا تھا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے ظالم کی مدد کی قیامت والے دل اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا جس نے جان بوجھ کر اس کو پتہ ہو کہ وہ سامنے ظالم کھڑا ہے اور اس کی مدد کی قیامت والے دل اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم اس کی دونوں حالتوں میں مدد کرو اس کی دونوں حالتوں میں مدد کرو صحابہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ جب مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے اس کی مدد کرے ظالم ہو تو کیسے مدد کرے میرے آقا و بولا نے فرمایا مظلوم کی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے مدد کرو اور ظالم اپنے بھائی کی مدد اس طرح کرو کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو یہ تمہاری مدد ہے اپنے بھائی کے لیے اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے نا اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے آج اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بددیانتی کا محول ہے میں کوئی بقاعدہ خطیب تو نہیں میں تو ایک برکر تھا کرسیاں لگانے والا بس یہ دوستوں نے وقتیں حالات نے یہاں لاکر کھڑا کیا میری بیترکیب سی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیئے گا وہ کہتا ہے سخن پجا من پجا یہ بہانہ ہے میں فیلس کہتا ہے سخن کہاں